موسیقی سب سے ادھئی کیس ڈلی اور مہاراست میں آئے ہیں بڑھتے معاملے کو دیکھتے ہوئے ڈلی کے موکھی منتری ارون کے جوان لے 28 دسمبر کو سینیما ہول، ٹھیئٹر اور ملٹی پلیکس کو تورنت پروہاو سے بند کرنی کا آدیش دیا تھا اسے لے کر ملٹی پلیکس اسوشیشن نے چنطہ ظاہر کی اور انہوں نے راجع سرکار سے ساتھ ایس پر وچار کرنے کی اپیل بھی کی تھی کرونا کی وجہ سے سینیما گھر مالکوں کے ساتھ یہ فلموں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے کئی فلموں کی ریلیز ڈیٹرلی تو کئی کو اوٹیٹی پر ریلیز کیا گیا اب ایک بار پھر سے سینیما گھر بند ہونے سے ان کی چنتائے بھڑ گئی ہیں اس بیچے کرنجون نے بھی ایک ٹویٹ کر دلی سرکار سے نمی دن کیا ہے کہ گائیڈ لینڈز کے ساتھ سینیما گھروں کو کھون لے پر وچار کریں کرنجون نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہم دلی سرکار سے سینیما گھروں کو چلانے کی انمتی دینے کا آگرہ کرتے ہیں بھار انے کی دلنا میں سینیما گھر میں ہائیجین اور سوشل ڈسینٹنگ کی زیادہ اچھی ویوستہ ہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے دلی کے راج جبال مخیمندری ارویند کے جوال اور دلی سرکار کو ٹیک کیا انہوں نے ہیسٹیگ سینیما سیف کا استعمال کیا کرنجون نے اپنے ٹویٹ کے ساتھ کمنٹس ایکشن بند رکھا حالانکہ سوشل میڈیا یوڈس نے انہیں ٹرول کرنے سے بلکل بھی باز نہیں ہائے سو کرنجون کو جیسے آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے ٹرول کیا کیا کیسے کیسے کمنٹس کیا گئے آپ یہ اچھے سے دیکھ سکتے ہیں کپیل شرما کے شو پر بڑے بڑے سٹارز آتے ہیں دراصل وہ آتے ہیں جن کو اپنا پرموشن کرنا ہو اپنی فلم کا پرموشن کرنے کے لئے دا کپیل شرما شو پر سبھی کلاکار آتے ہیں اس بار نورا فتحی آئی تھی آپ کو بتاتے دیش میں کرونا وائرس لگاتار پیر پسار تزار ہے اور ممبائی نگری میں رہنے والے کہیں چتارے بھی اس کی چپیٹ میں آ چکے ہیں ایکسٹرز جانسر اورا فتحی بھی کرونا سنکرمیت ہو چکی ہیں اور توسل میڈیا پر انہوں نے خود اس بات کی جان کرے دی اسی کے ساتھ نورا نے اپنے فنس کو جاگرک رہنے کے لئے کہا بتا دے کہ حالی میں نورا فتحی سنگر گروہ رندہوہ کے ساتھ کپیل شنوہ سو پر پہنچی تھی اس دوران کشنا بیجیک نے ان کی ڈریس کو دیکھتے ہی ویکسین کی بات چھیر دی تھی نورا اور گروہ کا یہ سپیشل اپیسوڈ جلد ہی ٹی وی پر ہونے اور ہونے والا ہے اور میکرز نے اس کی جھلک بھی دکھا دی ہے حالی میں نورا فتحی اور گروہ رندہوہ کا نیا گانا آیا ہے جس میں ڈانس میری رانی ریلیز ہوا ہے اس گانے کی نئے جنگیں جنگیں ایسی دھوم مچے ہی کہ ہر کسی کی جبان پر یہ گانا چڑھا ہوا ہے نورا اور گروہ کئی ٹی وی سوز میں اپنے اس گانے کا پرموشن کر چکے ہیں دا کپل شرمہ سوپر آ کر ان دونوں نے خوب بھی دھمال مچایا کپل شرمہ نے نورا فتحی کے ساتھ خوب مزاک کیا اور جیسے کھشنا بھی سے کائے تو انہوں نے ویکسین کی ہی بات چھیڑ دی دراصل کھشنا نورا کی ڈریس کو دیکھتے ہی کہتے ہیں کہ وہ اس میں آسانی سے ویکسین لگوا سکتی ہیں کچھ دن پہلے ہی کرینا کپور خان و امریتہ سنگھ کرونا کی چپیٹ میں آئے تھی بتایا جا رہا تھا کہ دونوں ہسیناؤں نے ایک پارٹی اٹین کی تھی اور اسی کے بعد ان کی ریپورٹ پوزیٹیو آئے تھی رنویر سنگھ کی نئے فلم آئے تھی ایٹی تھری جو ساتھویے دن سینیما گروہ میں بلکل دھڑام ہو گئی ہے دراصل اس کا جو کلیکشن ہے وہ بہت ہی زیادہ کم ہے فلم ایٹی تھری کا جس طرح پتشن سینیما گھروں میں ہے اس سے سبھی حیران ہے اچھری اس کے بعد بھی ایک کمال نہیں کر پائی ہے اس کا اندازہ تب ہی لگایا جانا تھا جب کرسمنس ویکنڈ پر فلم کا کلیکشن ٹھیک ٹاک رہا تھا جبکہ اس سے امیدیں کہیں زیادہ تھی ایٹی تھری کے ساتھ ہی اس وقت سینیما گھروں میں ہولی وڈ فلم سپائڈر مین نووے ہوم اور ساؤتھ کی فلم پشپا لگی ہوئی ہے جو اپنی دھواندار افتار برقرار رکھے ہوئے ایٹی تھری کا کلیکشن پہلے دن سے ہی چھوٹے شہروں کے پکشا میٹو شہروں میں اچھا رہا خاص کر دلی انسیار ممبائی اور بنگلوری میں فلم کا کلیکشن جوردہ رہا ایسے میں اس کی کنکش کیلے اور تب بڑھ گئی جب کرونا کی وجہ سے دلیل میں سینیما گھروہ کو بند کر دیا گیا ایٹی تھری کا جو ٹوٹل کلیکشن بتایا جا رہا ہے وہ لگ بھگ 71 کروڑ روپے بتایا جا رہا ہے لیکن ایک طرف پوشپا ہے دوسری طرف سپائیڈر مین دونوں ہی زبردست کمائی کر رہی ہیں کچھ کا تو ٹرولز ہیں ٹرولز بھی کر رہے ہیں تی تھری کو لے کر کچھ کا کہنا ہے کہ جو کرٹکس ہیں انہوں نے جھوٹ کہہ سکتے ہیں کہ جھوٹا ریویو دیا ہے جس کی وجہ سے لوگ سینیما گھروں میں جائیں لیکن پھر بھی فلم کمال نہیں کر پا رہی ہے اس سال بگ بوز کچھ خاص نہیں رہا تھا دراصل ٹوپ فائی میں بھی بگ بوز اپنی جنگیں نہیں بنا پایا یہاں تک کہ آپ کو بتاتے کہ جو بگ بوز پندہ کی ٹی آر پی ہے وہ بہت زیادہ کم رہی سال 2021 اب ختم ہونے جا رہا ہے اور ایسے میں آپ یہ جاننے کے لئے تو ضرور پیتاب ہوں گے کہ آپ کے پسندہ شوہ کو اس بار کونسی رنکنگ ملی ہے بتاتے کہ بگ بوز آج سکھی اور سے اس ہفتے کے ٹوپ سوچ کی لسٹ جاری کر دی گئی آپ کو بتاتے ہیں کہ اس ہفتے کن کن سوچ نے درشکوں کا دل سب سے زیادہ جیتا ہے سب سے پہلے ہے انپما رپالی گانگولی گورپ خانہ اور سدھان سو پانڈے ساری سیریل نے سال بھر درشکوں کے دلوں پر راز گیا ہے اس ہفتے بھی سٹار پلس نے سیریل کو سب سے زیادہ ریٹنگ ملی ہے آنے والے دنوں میں سیریل کے درشکوں کو نہیں ہے ٹویسٹ دیکھنے کو ملنے والے ہیں کیونکہ ہر آکھی دوے ایک بار پھر سے لوگوں کا جینا دشوار کرنے والی ہے دوسرے نمبر پر آتا ہے غم ہے کسی کے پیار میں معاف کیجئے گا غم ہے کسی کے پیار میں شوطی نام کے گردار کی انٹری ہونے کے بعد سے صحیح کی راتوں کی نیڈ اوڑی ہوئی ہے پہلے وہ صرف پاکی سے ہی پریشان تھی لیکن اب اسے ایک ساتھ دو دو مشکلوں کا شامنا کرنا پڑ رہا ہے یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے اور پانچویں نمبر پر ہے یہ ہے چاہتے بولیور دھمال میں فیلحال اتنا ہی دیکھتے رہے بھی سٹانیز کیوں گے یہاں پر خبروں کا سلسلہ کبھی نہیں دھمتا نمشکال